اسلام علیکم کیسے آپ ساملو آج آپ کو اس ویڈیو میں بارڈر پٹی پائپنگ اور لیس کے ساتھ گلہ بنانے کا آسان ترید یا کاربتہ ہے جائے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ اور چینل کو ضرور سبسکر کیجئے گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گلہ کٹنگ کرنے کے لیے یہ میں نے ایک پیپر مکرم لیا جس کے ویڈیو دس انچ ہے اور لمبائی اس کی میں نے انیس انچ لیا تو سب سے پہلے اس کو میں نے فولڈ کرتے ہوئے اس کا سینٹر کر لیا تو یہاں پہ جو میں گلے کے ویڈیو لے رہا ہوں وہ ہے ساڑھے تین انچ تو یہ میں ویڈیو اپنے ساتھ لے رہا ہوں تو آپ اس کی جو ویڈیو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو جہاں پہ میں نے ساڑھے تین انچ کا انشان لگایا اب وہاں سے اس کی میں ڈوزنگ لے رہا ہوں وہ ہے ساڑھے ساتھ انچ تو اوپر اور نیچے کا انشان جو آپ لگایا اب ان دون انشانوں کو میں آپس میں ملا دوں گا ان نیچے پر انشان سے اب ایک میں سیدھی لائن لگا دوں گا تو اب اس کی جو میں ویڈ سے لے رہا ہوں وہ ہے ایک انچ تو آپ سے ایک ریکویس چاہیے کہ اگر آپ یہ والے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل پہ نو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو جو ایک اچ کی اب میں نے مارکن کی ہے اب ان نشانوں کو آپس میں ملا دوں گا ملانے کے بعد اب جو مارکن کی ہوئی ہے ان کے مطابق اب اس کی میں کٹن کرلوں گا نیک کٹن کرنے کے بعد اب جو نیچے والا حصہ اس کا سینٹر کرتے ہوئے اس کی مارکن کر کے اب یہ میں سکیر کی مدد سے ایک سینٹر کا انشان لگا لوں گا جو کہ آگے چل کر جب میں اس کی پیپنگ کروں گا اس ٹائم یہ والانشان جو ہے وہ میرے کام آئے گا نیک کٹنگ مکمل کرنے کے بعد اب یہ میں نے فرنٹ پینل کا یہ پیس لیا ہے تو اس کا سینٹر کرتے ہوئے اس کو میں نے اُلٹا کر لیا اب جو نیک کٹنگ کی ہے اس کی جو ڈیک والا حصہ وہاں پہ میں اس طرح کے مارے سے اس کے اوپر میں پیش کر دوں گا پیسٹ کرنے کے بعد اب یہ میں نے ایک ہارڈ بکرم کا یہ پیسٹ لیا ہے تو یہ میں اس کا جو نیچے والا حصہ وہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پائپنگ کرتے ہیں تو پھر جب پائپنگ جو نوک بناتے ہیں اس ٹائم اس کی نوک یہ شیپ آب وہ پیاری آتی ہے نیک پیسٹ کرنے کے بعد اب یہ میں پائپنگ کا یہ میں نشان لگا رہا ہوں تو جتنی پائپنگ آپ نے چوڑی رکھ رہی ہوں اس حصہ سے ہم شان کھا سکتے ہیں اب یہ نیچے والا حصہ کی جو میں نے لینٹھ لیا ہے وہ ہے دس ایج آپ اپنے حصہ سے اس کی میر میٹ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پائپنگ کی مارکنگ کرنے کے بعد اب اس کی یہ میں گٹنگ کرلوں گا نیک کی پیسٹنگ اور کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ میں بارڈر پٹی لیا ہے جو کا کمیز کی سیٹ سے اتری ہے اب اس بارڈر پٹی میں سے ایک بارڈر پٹی میں سلائی کا مارچنگ رکھتے ہوئے لے لوں گا میں اور ساتھ یہ میں نے جو پائپنگ کرنی ہے اس کی میرے اڑی پٹی لے لی ہوئی ہے جس کی ورشت سے لی ہے میں نے پونے دو انچ اور جو میں نے لیس لگانی ہے وہ بھی میں لے لی ہے تو آج ہم اس کی سلائی سٹارٹ کرتے ہیں تو پائپنگ لگانے اس پہلے ساتھ سے پہلے اس کے ساتھ میں یہ جو بارڈر پٹی ہے وہ میں اٹیچ کروں گا میں تو جو بارڈر پٹی کے میں نے فالتو فیبری لیا تھا اسے اندر فولڈ کر لوں گا میں تو اب اس کمیز کا اور جو بارڈر پٹی ہے کنارہ بلکو برابر کر لینے ہے اور جب بارڈر پٹی لگانی ہے تو تقریباً پون آئچ بڑھا کر اس کی سرائل سٹارٹ کرنی ہے تو یہ جو میں سرائل لگا رہا ہوں یہ میں ہاف پیر کا مارجن لیتے ہوئے اس کی سرائل لگا رہا ہوں یعنی کنارے سے تقریباً ایک ٹانکے کا فاسا چھوڑتے ہوئے آخر تک یہ میں سرائل لگاؤں گا تو جب آخر پر پہنچ رہا ہے تو جہاں پر کٹ کا نشان لگایا ہوا تھا وہاں سے چار ٹانکے آگے لے جاتے ہوئے وہاں پر بارڈر پٹی اندر فولڈ کر کے سرائل مکمل کر لے دی ہیں تو اب جہاں سے میں نے سرائل مکمل کی تھی وہاں سے اب جو دوسری بارڈر پٹی ہے وہاں سے سٹارٹ کروں گا میں تو پھر ایک چیز آگے میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جہاں میں نے کٹ لگایا وہاں سے چار ٹانکے آگے لے جا کر یہ میں نے بارڈر پٹی ختم کی تھی اور چار ٹانکے آگے سے یہ اس کے برابر رکھتے ہوئی ہے بارڈر پٹی میں سٹارٹ کر رہا ہوں باقی طریقہ کار ہو ہی ہے کیسے وہ بارڈر پٹی لگائی تھی سیم سی طرح یہ دوسری بارڈر پٹی بھی لگا لینے ہیں تو یہ دونوں بارڈر پٹی ہیں میں نے نیک پر اٹیج کر لیا تو اب جو بارڈر پٹی کنارہ وہ پریس کی مدد سے میں یہ اندر طرف فولڈ کر لوں گا میں جتنے میں نے یہ بارڈر پٹی دکھانی ہے اس حصہ سے اس کا کنارہ میں نے اندر طرف فولڈ کر لیا تو کنارہ فولڈ کرنے کے بعد اب اس کنارے کے اوپر یہ میں لیس اٹیج کروں گا تو جو میں نے لیس لی ہے اس کا کنارہ آپ اس کے اندر اکبری سرائل لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اکبری سرائل لگا سکتے ہیں تو آپ سے اگر کوئیسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا وہ چینل پر نو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو جب آپ نے بارڈر پٹی یا نیک کے اوپر یہ لیس لگانی ہے تو اس کے لئے ایک چھوٹی سٹیپ یہ ہے کہ بارڈر پٹی اور لیس آپ نے دونوں لوس حصہ سے لگانی ہے تو جب یہ آخر پر یہ پہنچوں گا میں تو جو بارڈر پٹی کنارہ وہاں سے دو ٹانکے پہلے یہ میں سوئی کو اندر رکھتے ہوئے لیس کو موڑ لوں گا میں اسی طرح جب دوسرے کنارہ پہنچوں گا تو اس سے بھی دو ٹانکے پہلے میں جو ہے وہ سوئی اندر رکھتے ہوئے میں لیس کو موڑ لوں گا تو باقی تیکار ہوئی ہے جیسے میں نے پہلے کنارے پر لیس لگائی ہے سیم اسی طرح یہ دوسرا کنارہ ہے اس پر یہ لیس لگا کر میں اس کی طرح مکمل کر لوں گا تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو بارڈر پٹی ہے وہ جو لیس ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو تیسرا مرلہ لائے گا وہ اس کی پائپنگ ہوگا پائپنگ لگانے کے لیے میں نے جو کمیز ہے اس کو میں نے اٹھا کر لیا تو جو پائپنگ والا فیبرک ہے اس کو ہاف انچ اوپر بڑھاتے ہوئے اس کی میں سلائٹ سٹارٹ کروں گا تو پائپنگ کے لیے جو میں نے مارکنگ کی ہوئی تھی بلکل اس کے اوپر رکھتے ہوئے جو سلائی ہے وہ میں آخر تک مکمل کروں گا پائپنگ کے لیے مارکنگ کرنے کے فیضہ یہ ہوتا ہے کہ جو پائپنگ ہوتی ہے اس کی جو ویٹت ہے وہ بلکل ایک جیسی آتی ہے اور ساتھ ہی جو پائپنگ فنشک ہوتی ہے وہ بھی مارکنگ بہت پیاری آتی ہے اب جب میں یہ کنارے پر پہنچوں گا میں تو جہاں پر میں نے کٹ کا نشان لگایا وہاں سے دو ٹانکے آگے لے جا کر پھر میں جو سلائی ہے وہ موڑ لوں گا تو جو پائپنگ والا فیبرک ہے جب آپ اسے موڑنا ہے تو آپ نے زیادہ کھیجت آئی نہیں کرنے بلکل آرام سے اس کو موڑنا ہے اور موڑتے وقت آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ اس کے کنارے پر کسی قسم کوئی چونٹ وغیرہ پیدا نہ ہو تو پھر اسی طرح جو مارکنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے جو سلائی ہے وہ میں آخر طرح مکمل کروں گا تو پائپنگ کی سلائی لگانے کے بعد اب جو پائپنگ کا جو سینٹر ہے وہاں پہ یہ میں ہافیچ کے کٹ لگا رہا ہوں تو پھر اس کے اندر یہ پیچھے دو چھوٹے کٹ لگا رہے ہیں تو کٹ لگاتے بعد آپ نے دو چیزوں خاص کیا رکھنا ہے کہ جو پائپنگ والا فیبرک ہے وہ کٹنا ہو اور نہ ہی جو دھاگا ہے جو سلائی لگائی ہوئی ہے وہ کٹ ہو کٹ لگانے کے بعد اب جو پائپنگ والا فیبرک ہے اسے اندرے طرف پلٹا لینا ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں تو ماشاء آپ دے سکتے ہیں کہ جو پائپنگ جو فینشنگ ہے وہ بلکل ایک جیسی ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پائپنگ کی جو ویٹت ہے وہ کام یہ زیادہ نہیں ہے تو پائپنگ کی فولنگ کے بعد اب یہ میں نے ایک سٹریپٹ لی ہے جس کی لیندھ لی ہے میں نے گیارہ انچ اور جو اس کی چڑھائی ہے وہ میں نے دو انچ لی ہے تو اب یہ اس کو میں نے نیچے رکھا اس کی سلائی لگا لوں میں تو اگر اگر آپ کے پاس گلو ہے تو گلو کی ملے سے آپ اسے پہلے چپکا لیں یا آپ اسے پینہ بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ میں پائپنگ کے اندر سلائی لگا رہا ہوں تو سلائی لگاتے وقت آپ نے بلکل یہ آرام آرام سے سلائی لگانی ہے یہاں پر جلد باز نہیں کرنی وہ جو سلائی لگانی ہے وہ بلکل جو پائپنگ جڑ ہے اس کے اندر سلائی لگانی ہے تو آپ بھی اس نیک ٹیزین کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بنانے میں انتہائی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جیسے کہ آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ہمارا نیک ٹیزین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمیٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈے میں اس وقت تک اللہ حافظ موسیقی